اچھے سکولوں میں پڑھنا یقیناً ہر بچے کا حق ہے اگر ہم سکولنگ کی بات کریں سکول سسٹم کی بات کریں تو اسوہ ایڈوکیشن سسٹم کا نام پورے پاکستان میں مبتاز ہے اور اگر بات کی جائے اسوہ کالیج اسلام آباد کی تو اس ادارے کا تو کوئی ثانی ہی نہیں ہر بچے کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اسوہ کالیج اسلام آباد میں داخلہ لے یہاں پر تعلیم حاصل کرے اس وقت میں اسوہ کالیج اسلام آباد میں موجود ہوں اور نئے تعلیمی سال کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے داخلوں کا سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے تو اسی حوالے سے آج ہم یہاں پر معلومات لیں گے بچوں سے بھی گفتگو کریں گے اور ساتھ ساتھ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں نصیر صاحب بہت اچھے شاعر ہیں آپ سب ان کی شخصیت سے واقع ہیں ان دنوں آپ اسوہ کالیج اسلام آباد میں پڑھاتے ہیں اور بچے ان سے پڑھ کر بہت زیادہ مطمئن بھی ہیں کالیج کے حوالے سے بھی ان کے پاس بیر ساری معلومات ہیں تو ان سے معلومات بھی لیتے ہیں کہ کون سے بچے یہاں پر داخلہ لے سکتے ہیں کیا سہولیات ہیں اور ساتھ ساتھ بچوں سے بھی پوچھ لیں کہ وہ یہاں پڑھ کر کیسا محسوس کریں تو آئے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم پاتھر نصیر صاحب کیسے ہیں ہمارا دن بڑا خوشگوار گزرے گا آج سبح آپ سے ملاقات ہوئی ہے بہت شکریہ میں بھی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ایک زوار سے میری ملاقات ہو گئی ہے گفتگو کر لیتے ہیں اچھا حاطف بھئی آپ پہلے بھی تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں اور آپ ان ہونہار انسانوں میں ہیں جو تدریس کے شعبے سے وابستہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں یعنی پڑھائی کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے سکردو میں آپ کے بڑے تجربات ہیں ٹیچنگ کے حوالے سے یہاں ایک بڑے ادارے میں آپ موجود ہیں یہ بتائیے گا کہ یہ ادارہ باقی اداروں سے کیوں منفرد ہے کس حوالے سے منفرد ہے بہت شکریہ انجم بھائی تعریفی کلمات کے لیے تو میں کچھ عرصے سے ادھر اسوہ کالی اسلامباد میں اردو کے استاد کے معلم کی حصیت سے کام کر رہا ہوں تو میں بہت سارے اداروں میں کام کر چکا ہوں تو جو خاص مجھے لگتی ہے اس اسوہ کالیس کی بات سب سے پہلے تو یہ اسلامباد کے سینٹر میں موجود ہے اور اس کی جو اٹرکٹیو بیلڈنگز ہیں اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے لیفز ہیں جدید آئی ٹی لیفز ہیں اور پھر گراؤنڈز کی بات کریں تو بچوں کی ظاہری بات ہے ذہنی صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی ان کی تربیت بھی صحت بھی ضروری ہے تو گراؤنڈز کا بھی آپ نے مشاہدہ کیا ہے اس کے علاوہ آج کل جدید تعلیمی حوالے سے دیکھیں تو بہت اچھے سے اچھے سکول موجود ہیں لیکن جس چیز کا فقدان ہے وہ تربیت ہے بلکل بلکل تو ہمارے ہاں الحمدللہ ہر جمعہ کو ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں مختلف علماء کے خطبات وغیرہ تقاریر وغیرہ بچوں کو معارفہ اسلامی کے نام سے سنائی جاتی ہیں تربیت کا احتمام ہوتا ہے اس کے علاوہ مسجد ہے جہاں ماشاءاللہ پانچ وقت کی باجمات نماز ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا خاصہ ہے اس وقت کالیج کا بنیت وقت پر یہ ایک بارنگ سکول ہے بچے یہی پر ہی قیام پذیر ہوتے ہیں ان کا کھانا پینہ ان کی پڑائی سب یہی پر ہوتی ہے تو بارنگ سکول کا جو تصہور ہے اب پورے پاکستان میں یہ فروغ پا رہا ہے یہ جو سکول ہے یہ جو کالیج ہے اس کے بارنگ کے بارے میں ذرا بتائے گا بچوں کی ہائجینک کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے ان کی صحت کے کتنا خیال رکھا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اوقات ایک کار بھی ذرا بتائیے گا چونکہ سکولوں کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ڈسپلین ہے ڈسپلین میں نے یہاں پر دیکھا ہے کسی بچے کو میں نے دیکھا ہے یہاں بچے سوٹہل رہے ہیں آف ٹائم ہے وہ سفید کپڑوں ملبوس ہیں آج جمعہ کا روز ہے کچھ بچوں کو میں نے پہلے پلائنگ گرونڈ میں دیکھا وہاں پر اپنے خاص وردی میں بیٹھے ہوئے ڈسپلین کا کتنا خیال رکھا جاتے ہیں یہاں پر جی انجم بھائی آپ نے بالکل درست کہا کہ ان کا جو دن ہوتا ہے پورا ایک شیڈول ہوتا ہے یعنی یہ بچے صبح و فجر کے ساتھ جاگتے ہیں اور پھر ان کی ڈرل ہوتی ہے پی ٹی ہوتی ہے پھر نماز پڑھتے ہیں مسجد میں پھر ان کا زیرو پیریڈ لگتا ہے جس میں یہ کلاسوں میں جاتے ہیں اور اپنے تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں تعلیمی سلسلے میں پھر ناشتے کا وقت ہوتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد پھر یہ اکیڈمک بلاغ چلے جاتے ہیں بچے اور وہاں پہ باقاعدہ جو عام کالیجز کی طرح درست و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا ہے چھٹی کے بعد پھر کچھ وقت نماز کے لیے اور کچھ آرام کے لیے ہے پھر یہ تعام کے لیے آ جاتے ہیں مسجد میں اور مسجد آپ نے مشاہدہ کیا ہے بلکل ایک صاف سترہ ماحول ہے ہائیجینک قسم کا کھانا پکتا ہے اور اس کے بعد کھانے کے بعد پھر بچوں کا سپورٹس ٹائم ہے اور اس میں بچے مختلف کھیل کھیلتے ہیں جس میں کرپٹ ہے فوٹبال ہے والی بال ہے باسکٹ بال وغیرہ ہے اور پھر شام کے جو ہے تک بچوں کا جو ہے چاہی کا ٹائم ہوتا ہے چاہی پلائی جاتی ہے اور پھر مغرب کی ازان کا وقت ہوتا ہے پھر باجامات نماز اور اکثر دعائیں مختلف یا عیدیں کی مناسبت سے اور یا جگر جو ایام ہیں خصوصی اسلامی وہ منائے جاتے ہیں اور رات کو پھر کھانے سے پہلے ایک پرپ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی جس میں اسادزہ بھی موجود ہوتے ہیں ان کی رہنمائی میں بچے اپنی اپنی کلاسوں میں جاتے ہیں اور باقائدگی سے پڑھتے ہیں پھر ایک ڈیڑھ گھنٹے کی پرپ کے بعد جو ہے بچے واپس آتے ہیں تاہم کے لیے ڈینر کے لیے اس کے بعد پھر کھانے کے بعد پھر کچھ وقت پہ ہوتا ہے دس پندرہ منٹ کا اور پھر دوسری پرپ لگتی ہے یعنی رات کے گیارہ بجے تک قریباً بچے صبحوں سے فجر سے لے کر ایک منظم ایک ہے ہمارا شیڑو لیکن جس میں چلتے ہیں اور یہاں خصوصی بات یہ ہے کہ پڑھنے کے حوالے سے دیکھیں یا کھیلنے کے وقت دیکھیں یا میس میں دیکھیں تو بچوں کا الگ ڈریس ہے ان کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ان چیزوں سے بھی ہم آشنا کرا رہے ہیں کہ ڈریسنگ کا وہ اپنا خیال رکھیں کھانا کھانے کے کیا عذاب ہوتے ہیں اور کھیلنے کے کیا عذاب ہیں تو ایک مکمل ایک سمجھنے کی پیکج ہے کہ ایک بچے کو تراشنے کا میں مختصرن یہی کہوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے اور بہتر جانتے ہیں ہم نسابی سرگرمیوں کی کتنی ہیں کیونکہ آپ خود اچھے بہت اچھے شائر ہیں اچھے لکھاری ہیں اور بچوں کی تربیت بھی آپ کرواتے رہے ہیں سکردو میں بھی اچھے جو نواموش جو رہا ہیں ان کی مشک کروانا انہیں سکھانا یہ آپ کا بہترہ رہا ہے اور یہ سرویسیس آپ پھر آپ کاست کرتے رہے ہیں یہاں تو پھر ماشاءاللہ سے جو ماحول ہے وہ بھی میں نے عدوی دیکھا ہے شاید آپ کی بدولت ہے یا جو آپ کے ساتھے کرام ان کی بدولت ہے ہم نسابی سرگرمیوں کو کتنا فوکس کیا جاتا ہے اس سکول میں جی بلکل آپ نے اہم نکتے کی طرف اشارہ کیا جو میں شاید روانی میں اس کا تذکرہ نہیں کر سکا تھا پورے ہمارا سال کا جو ہم سکیجول جو بناتے ہیں تو اس میں ہم نسابی سرگرمیوں کو خاص جگہ دی جاتی ہے اس میں ہمارا ایک تو قوز پروگرام ہوتا ہے جس میں آپ تاریخ سے متعلق اسلام سے متعلق یا جرنل نالیج سے متعلق اور جدید جو جتنے بھی علوم ہیں ان سے متعلق جو ہاؤسز ہمارے بنے ہوئے ہیں ان کی مختلف ٹیمیں ہوتی ہیں اور مقابلہ ہوتا ہے اور انعامات دیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا سپیچ انگریزی اور اردو سپیچ کے جو ہے کمپیٹیشنز ہوتے ہیں سالانہ بنیادوں پر جس میں بچے اپنی صلاحیتوں کا جو ہر دکھاتے ہیں مختلف موضوعات پر اس کے علاوہ ہمارا جو ہوتا ہے ایک ایتھلیٹس کا جو ہے نا ایتھلیٹکس کا ایک ایونٹ ہوتا ہے جس میں بچے جو ہے جیویلین تھرو سے لے کے پوش اپ سے لے کے ہائی جمپ لانگ جمپ اور اس طرح کے مختلف سپورٹس کے ایونٹس ہوتے ہیں ان میں حصہ لیتے ہیں اس کے علاوہ انٹر کالیجز یا انٹر سکولز مختلف جو کمپیٹیشنز ہوتے ہیں ہماری ٹیمیں اسلامباد کے اور گرد و نوہ کے مختلف کالیجز کے ساتھ بھی کمپیٹ کرتی رہتی ہیں وہ شہر سے باہر بھی بچوں کو لے جائے جاتا ہے اس کے علاوہ آؤٹنگ کا پروگرام ہوتا ہے سال میں ایک آدھ دفعہ جو سٹیڈی ٹور کے نام سے ہم لوگ کراتے ہیں تو اولہال ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ہر سطح پر گلومی ہوتا ہے وہ ہر حوالے سے ایک پرفیکٹ ہو جی جی ہم نے دیکھا بھی ہے جی اس وقت کالیج کا ہوتیرہ رہا ہے کہ یہاں سے جو لوگ پھارے گو تحصیل ہیں وہ اچھے داکٹر بھی ہیں اور اچھے انسان بھی ہیں سکروں سے صرف اچھا داکٹر بیدا نہیں ہونا چاہیے اچھا انسان بھی پیدا ہونا چاہیے آخری اور بنیادی سوال چونکہ بہت سارے لوگ پوشت بھی رہے تھے ہم سے معلومات لے رہے تھے کہ اس کالیج میں داخلہ لینے کا پروسیجر کیا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی کالیٹی ہے کہ آپ لیمیٹڈ سیٹس رکھتے ہیں اور ہر بچے کو یہاں پر امیشن بننا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن پھر بھی آپ چونکہ سینئر ٹیچر ہیں انکریب آپ سکردو بھی جارہے ہیں ٹیس کے سلسلے میں ہمارے دوستوں کو سمجھا دی جائے گا کہ یہاں پر اپنے بچوں کو کیسے ایڈمیٹ کرو سکتے ہیں جی انجم بھائی ہماری جو ویب سائٹ ہے اسور.edu.com تو اس پہ ہمارے جو فارمز ہوتے ہیں ایڈمیشن فارمز آئے ہوئے ہیں اور اس وقت ایڈمیشنز کا سلسلہ سکس سیون ایٹ نائن کلاس میں جاری ہے اور اس کی آخری تاریخ انتیس فروری ہے انتیس فروری تک آپ کسی بھی بینک میں جو ہے فارم پہ آپ پہلے پرنٹ آؤٹ لیں اور اس کو بھر دیں فیس تو مختلف سینٹرز ہیں اس کردو میں سینٹر ہے اسوہ کالیج جو سکول ہے ہیڈکوارٹر میں تو وہاں پہ جو ہے امتحان ہوگا تین مارچ کو امتحانات کا سلسلہ ہے جس میں سکس سیون ایٹ اور نائن کے بچوں کا داخلہ ٹیس لیا جائے گا ہمارے پاس چونکہ ظاہری بات ہے کوئی ڈے سکولر نہیں ہوتے بچے بلکہ یہاں پر انہوں نے رہنا بھی ہے کھانا پینا ہے سارا انتظام ہے تو ہم نے ذرا مختصر ایک کھیپ لینی ہوتی ہے بچوں کی اور پھر ظاہری بات ہے پھر اس میں یہ کی میرٹ اوپر چلا جاتا ہے تو بس میری یہی گزارش ہے جو بھی اس مثالی ادارے میں آنا چاہتا ہے تو وہ بچہ تیاری کریں دل لگا کر تیاری کریں اور اپنا آپ کو اہل ثابت کریں کہ وہ ان جو ہے اس ادارے کا حصہ بن سکتے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہم ابھی بڑے ہو گئے خیر سے اگر ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہم لازمی طور پر یہاں داخلہ لے لیتے اور بچوں سے بھی یہی کہوں گا ایک بہتر مستقبل کا زہمین ہے وصوہ آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کی ہر حوالے سے اچھی تربیت ہوگی اور آپ یہاں سے ایک ماسٹر پیس بن کر نکلیں گے ایک ایسے شہری بن کر نکلیں گے جو معاشرے کے لیے حقیقی معنوں میں سوت من ثابت ہوگا حاطب بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ تہلتے تہلتے میں بچوں سے بھی بات کرتا ہوں بہت شکریہ اسلام علیکم بیٹا کیا حال ہے علمدلہ کیا حال ہے آپ کا حیدر علی کب سے یہاں پر پڑھنے پڑھائی کا میار کیسا ہے کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں دن بار آپ کی جی میں 2019 سے اس کالیج میں ہوں ابھی میں فرسٹ شیئر میں پڑھ رہا ہوں اسوہ کالیج اسلام آباد دیکھا جائے تو بہت ہی بہترین کالیج ہے یہاں کا ماحول دینی اور اخلاقی اور تعلیمین لحاظ سے بہترین ہے یہاں پہ طلبہ کو کھیل سے لے کر رہائی سے لے کر کھانے پینے سب سہولتیں بہت ہی اچھی فرام کی جاری ہیں اسوہ کالیج اسلام آباد میں سالانہ ریزلٹ بھی اچھا رہا ہے کالیج کا اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں کوکررکرر اٹیوٹیز بھی بہت اچھی سکھائی جاتی ہیں اور ہم ہفتی چیزوں پارٹسپیٹ بھی کرتے ہیں اس کالیجوں میں نے بہت کچھ نیا ایکسپیرینس کیا ہے جو یقیناً مجھے میرے مستقبل میں کام آئیں گی اور میں دوسری طلبہ کو بھی یہ سیجسٹ کروں گا کہ اگر وہ اس کالیج میں انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا دیر نہ کریں بہت اچھا رہا ہے آپ سے خوش رہیں اور پڑھتے رہیں بچے یہاں فرصت کے لمحات بھی ضائع نہیں کرتے جب کبھی ان کو فرصت کا لمحہ ملتا ہے وہ اپنے ساتھ کتاب اٹھاتے ہیں اور کہیں کہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ کچھ دو پیارے بڑی بچے یہاں پر نظر آرہیں جو یہاں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں گروپ سٹیڈی کر رہے ہیں بیٹھیں بیٹھے شاباش بیٹا کیا نام ہے آپ کا جی میرے نام میسم عباس ہے میسم کیا پڑھ رہے ہو میں سائنس کی بک پڑھ رہا ہوں اچھا یہ سکول میں کب سے میت پڑھ رہا ہوں میت پڑھ رہا ہوں اچھا میسم کب سے اس سکول میں ہیں کیسی پڑھائی ہے یہاں پر یہاں پر آگے تقویباً نو مہینے گزر چکے ہیں اور یہاں بہت اچھی فیسلیٹیز بھی موجود ہیں پڑھائی میں کھننے میں سب کچھ اچھے ہیں یہاں پر اور لیٹس بھی موجود ہیں جس میں ہمیں کمپیوٹر میں پروگرامنگ کرنے کا بھی موقع ملتے ہیں جوڈ سو بردست سو بردست خوش ہے آپ اپنے سکول سے چلے جی آپ دونوں سے ملکے بہت اچھا لگا آپ اپنی پڑھائی جاری رکھیں آگے بیٹھتے ہیں اور کچھ اور بچوں سے بات کرتے ہیں چلے جی ٹہلتے ٹہلتے کسی اور بچے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بیٹا کیا آل ہے کیا نام ہے آپ کا چلے 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 آپ سے بات کرتے ہیں کہاں گئے تھے کچو نماز پڑھنے بھیا تھا نماز کے حالے بتائیے کہ ٹائم ٹائم پر یہاں پر نماز ہوتی ہے یہاں پر ٹائم ٹائم پر باجماد نماز بھی ہوتی ہے تو ابھی نماز پڑھ کے نکلت ہمیں ماشاءاللہ تو یہ سکون میں جو اخلاقی تربیت ہے اس حالے سے آپ کیا کہیں گے کیا کیا مواقع ہیں یہاں پر نماز کے علاوہ بھی آپ لوگ کوئی درس وغیرہ ملتا ہے یہاں پر نماز کے علاوہ ہمیں جشن مجلس وغیرہ کے موقع بھی ملتے ہیں ملپ اید وغیرہ بھی یہاں پر ہوتی رہتے ہیں اور وہاں پر ہمیں خدبے بھی چلائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر جو اثر رہ جائی ہے ہمارا علامہ وہ ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں اسلامیات وغیرہ مطلب احکامات وغیرہ وہ سکھاتے ہیں ہم سب کچھ سعی تو اس سکون میں اس کالیج میں آپ مطمئن ہیں جی مطمئن ہیں بلکل چلے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت شکریہ یہاں پر جو بھی بچہ پڑھتا ہے وہ خوشحال دیکھ رہا ہے اور خوشحال نظر آ رہا ہے انہیں ہاں پر اخلاقی طور پر بھی ساؤنڈ کیا جاتا ہے اکیڈمک لی بھی ساؤنڈ کیا جاتا ہے تو جناب آپ اگر آپ بھی اپنے بچے کو ایک بہتر مستقبل دینا چاہتے ہیں تو اس وقت کالیج اسلام آباد میں انہیں داخل کروائیں جو ایڈمیشن فارم ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس وقت کالیج کی ویب سائٹ سے اور ساتھ ساتھ نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ان نمبر بھی ہم لگا دیتے ہیں آپ مزید معلومات کے لئے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ نے میزوان محمد علی انجیم کو اور منظر امین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصل